سینئر صحافی اور تنزیہ کار سحیل وڑائچ نے کہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ایک نئی پارٹی یا گروپ کو سیاسی میدان میں اتارنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے جو کہ اگلے الیکشن میں طریقہ انصاف اور اس کے بیانیے کو موثر طریقے سے کاؤنٹر کر سکے سحیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ یہ ناکام تجربات دراصل ریپبلکن پارٹی اور کنونشن لیگ کے قیام سے شروع ہوئے اور اب ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے اصل میں کمزور پیپلز پارٹی اور بغیر بیانیے کے نون لیگ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو جس عوامی حمایت کی شدید خواہش ہے وہ اسے نہیں مل پا رہی فوجی قیادت کو یہ بات بہت گرہ گزر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کارکردگی اور بیانی کے ساتھ نئی لیڈرشپ میدان میں اتاری جائے ماضی کے ایسے تجربات زیادہ تر ناکام ہوئے ماں سوائے نواز شریف اور عمران خان کے نواز شریف بھی اس لیے کامیاب ہوئے کہ پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی تھی لہٰذا نواز نے اسے فوج کی مدد سے پنجاب بدر کر دیا عمران خان اس لیے کامیاب ہوئے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتحاد ہو چکا تھا چنانچہ فوج کی مہربانی سے اپوزیشن کا خلال آسانی سے پور ہو گیا اپنے تازہ سیاسی تنظیمیں سوہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کا مستقبل مغدوش نظر آ رہا ہے نون لیگ کی نہ اس وقت کوئی تنظیم ہے اور نہ کوئی بیانیاں نہ شہباز شریف سیاست کی اسٹیج پر چڑھنے کو تیار ہے اور نہ ہی مریم نواز نے آج تک لاہور یا پنجاب کے پارٹی عہدداروں سے ایک بھی ملاقات کی ہے پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب میں یوسف رضا گیلانی خاندان اور مقدوم احمد محمود کے خاندانوں کی وجہ سے چند نشستیں ملی ہیں لیکن صوبے میں پارٹی کا اپنا ووڈ بہت کم ہو چکا ہے جس میں بینظیر بھٹو کی شہدت کے بعد سے اضافہ نہیں ہو پا رہا سوہیل وڑائچ کے بقول سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ہی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی مقبول ترین جماعت ہے اگر کر الیکشن ہوں تو پی ٹی آئی پورے ملک میں سویپ کر جائے گی یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف میں حکومت چلانے کی صلاحیت نہ پہلے تھی نہ اب ہے اس کے ساتھ ایک تھاٹے مارتہ حجوم ضرور ہے مگر پنجاب میں نہ صوبائی سطح پر اس کی کوئی تنظیم ہے نہ کوئی زلعی سطح پر ایسے میں پی ٹی آئی بھی ایک الیکشن تو جیت سکتی ہے مگر اس کے بعد بھی اس کا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف عمران خان اور عاصف علی زرداری پاکستان میں عوصت عمر کے حوالے سے بہت بڑے ہو چکے ہیں اس لیے سینئر قیادت کی ریٹائرمنٹ کے بعد مستقبل میں ایک بہت بڑے سیاسی خلا کا سامنا ہوگا اب جب کہ فوجی قیادت اپنی طرف سے سب خطرات کا قلعہ کمہ کر چکی ہے اسے فوری مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ سیاسی خلا کو کیسے پور کرنا ہے عدلیہ کی طرف سے خطرات سے نمٹا جا چکا اور کسی حد تک منصفوں سے موجودہ نظام تل پٹ کرنے کا خطرہ بھی ٹل گیا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف پیکج ملنے سے ڈیفالٹ اور معاشی ابتری کا خطرہ بھی ختم ہو گیا فوجی عدو میں توسی سے آرمی چیف بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں لیکن نظام کی مضبوطی کے باوجود یہ سوال بہرحال اب بھی موجود ہے کہ عوام پسندیدگی اور حمایت کے بغیر یہ نظام دیر پر نہیں ہو سکتا اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے سوہل بڑائج کہتے ہیں کہ صورتحال انیس سو اٹھاسی جیسی ہے جب پیپلز پارٹی مقبولیت کی انتہا پر تھی تب فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بین ازیل بھٹو کی طاقت اور مقبولیت کو روکنے کے لیے آئی جے آئی کی بنیاد رکھ دالی گویا اس پارٹی کی تشکیل اور اس کا کردار انتہائی متنازہ اور ملک کے لیے شدید نقصان دے تھا مگر حقیقت یہی ہے کہ آئی جے آئی کے پیچھے اس وقت کی آئی ایس آئی تھی یہی معاملہ جنرل پرویز مشرف کی انیس سو نینانوے میں فوجی بغاوت کے وقت در پیش آیا تھا تو قافلیک وجود میں آئی تھی دوہزار دو میں پیپلز پارٹی میں سے پی 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 پیٹریاؤٹ نکالی گئی تھی عمران خان کی چھٹی کے بعد تیرے کیس تحکام کھڑی کی گئی مگر وہ ناکام ہو گئی ان سب تجربات یا سیاسی مہمات کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا مہاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا رہا اور کوئی ناسے بھی ایسا نہ تھا جس کی آواز فوج تک پہنچیا اور وہ اسے مان لے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر لوہا گرم ہیں اسٹیبلشمنٹ نئی سیاسی پارٹی یا گروپ کو میدان میں اتارنا ناغذیر سمجھ رہی ہے یہ نئی کنگز پارٹی طریقہ انصاف کے بیانیے اور اگلے الیکشن میں اس کے مقابلے کے لیے بنائی جانے کا امکان لگ رہا ہے سحیل ونائچ کے بقال اسکری حلقوں میں یہ سوچ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی موثر بیانیاں کارکردگی والی لیڈرشپ اور مضبوط شخصیت ہی کارکرد ثابت ہو سکتی ہے میری رائے میں تو مسنوعی تجربے ناکام ہی ہوتے ہیں خیر دیکھئے اس بار کیا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی نواز شریف پیدا ہوتا ہے یا پھر ناکام سچ تو یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے کھا لیا تھا دباؤ سختیاں اور لالچ ہر حربے سے کام لے کر پیپلز پارٹی دفن کر دی گئی کارکردگی اور بیانیے نے بھی اثر دکھایا اب کی بار نون لیگ کو تحریک انصاف پنجاب میں تقریباً کھا چکی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کارکردگی بھی نہیں دکھائی وہ صرف زوردار بیانی سے ہی نون لیگ کو کچا چبا گئی مو کھول لیا ہے اور اس بار شکار تحریک انصاف ہوگی پارٹی کے اندر کامیابی سے گروپ بندی ہو چکی ہے یوٹیوبر اور انتہا پسند ایک طرف ہیں اور منتخب اور سنجیدہ قیادت دوسری طرف پارٹی کے اندر فوج کی جڑے مضبوط ہو چکی ہیں دیکھیں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو کب ظاہر کرتی ہے سویہل وڑائچ کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی جماعتیں خود کو متحرک متحدہ اور مضبوط نہیں کرتی فوج ہی ان پر حکومت کرتی رہے گی اگر سیاسی جماعتوں نے ملک سنبھالنا ہے تو اس کی تیاری بھی کریں نون لیگ کی قیادت اپنی پارٹی اور حکومت کے مابین دوریاں ختم کر کے سیاست اور بیانیے پر توجہ دے پیپرز پارٹی کے پرانے نعرے دلکشی کھو چکے ہیں نیا پروگرام نئی لیڈرشپ اور نئی تنظیم شاید دیتری لے آئیں تحریک انصاف دباؤ اور مشکل میں ہیں لیکن اس کی سیاسی حکمت عملی میں دانشبندی کب اور مہازرائی زیادہ نظر آتی ہے لمبی مہازرائی مضبوط جماعتوں کو بھی کھوکلا کر دیتی ہے اس لیے حکمت سے کام لیتے ہوئے سنجیدہ فکر تجربہ کار اور متوازن قیادت سے مشوری کیے جائیں جذباتی کارکنوں سوشل میڈیا جہادیوں اور بیرون محفوظ تکانوں میں بیٹھے بمباری کرنے والوں کی سننے کی بجائے پارٹی کے اندر مدبر لوگوں سے بات کی جائے تو تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے اگر ان تینوں جماعتوں نے ہوش سے کام نہ لیا تو ایک نئی سیاسی قوت کا بم کسی بھی وقت ان پر گر پڑے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا